السلام علیکم اچھوٹ ٹاپک کے نام ہے انڈو سپورٹ جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے جتنے بھی ہمارے پاس گرام پوسٹری بکٹیریہ ہیں ان کے اندر اگر دیکھا جائے پرڈیوس ہوتا ہے حالی ریزیسٹر سٹرکچر اور اس ریزیسٹر سٹرکچر کو نام دیتے ہیں درکل انڈو سپورٹ جو کہ بکٹیریہ کو سروائیف کروانے کے لیے انفیوریبل کنڈیشن کے دوران یہ مدد دیتا ہے یہ بیسیگل کہاں بنتا ہے یہ develop ہوتا ہے within اندر بنتا ہے ویجیٹیٹیف سیل جو کہ بکٹیریا کا سیل ہے ویجیٹیٹیف سیل بوڈی کے اندر بننے والا جو سپورٹ ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں انڈو سپورٹ یہ آپ کے سامنے انڈو سپورٹ ہے جو بکٹیریہ کے اندر بن جاتا ہے یہ سینٹر والا پارٹ کورٹ ہوتا ہے جس کا بکٹیریہل ڈین اے ہیں اس کے اوپر ایک کورنگ انئر ممبرین ہے اس کے اوپر ایک کورنگ سیل وول ہے اور اس کے اوپر ایک سب سے بڑا کوٹ جس کو آوٹر کوٹ کا نام دیتے ہیں یہ جب آپ کے سامنے میں نے سپور بنایا ہے یہ بیسک لے کر دیکھا جائے برکٹیریا کا اوریجنل سیل بناتا ہے فارما کوپی ایک کوپی کو بناتا ہے جس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے کروموسوم اور وہی جو کوپی ہے وہ کور ہوتا ہے ہارڈ وول سے ایک بڑی موٹی دوار سے اور پانی اس کے اندر موجود نہیں ہوتا دیارکولڈ سپور کہلاتا ہے اگر سپور اندر بن رہا تو اینڈسپور ہوگا اگر سپور باہر بن رہا دیارکولڈ ایکزو سپور ہوگا یہ جو سپور انڈسپور ہے یہ بیسکلی بوڈی کے اندر دورمنٹ فارم میں ہوتا ہے جب پیرنٹ بوڈی جو بکٹیریا مکمل کا مکمل ڈس انٹی گریٹ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس دوران اس بکٹیریا کا انڈسپور اور دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نورمل فارم میں لے آتا ہے اور دوبارہ ری سٹارٹ کر لیتا ہے اپنے ڈیویین سائیکل کو اپنے آپ کو فردہ ڈوائیڈ کرتا رہتا ہے جب کونسی کنڈیشن آ جاتی ہے بیٹا فیوریبل کنڈیشن آ جاتی ہے بکٹیریا کے پاس ایک موجود ہے فلی جیلہ جس کے تین پارٹس ہیں ایک ہے بیزل بوڈی ایک ہے شورٹ کرو ہک ہوتی ہے اور ایک ہیلیکل فیلمنٹ ان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے ب سیورر پروٹین چینز ہوتی ہیں پر سب سے جو ایمپورٹن پروٹین جو فلی جیلہ کو بناتی ہے اس کا نام ہے فلی جیلین یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا سٹرکچر آ گیا یہ بیزل بوڈی آ گئی یہ ہک آ گیا اور یہ جس سے مل کر بنتا ہے اس کا نام کے بیٹا فلی جیلین پروٹین ہے جی نوم کیا ہے اگر دیکھا جائے بکٹیریا کے پاس جو جی نوم ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے سرکولر کروموسوم مطلب کہ اس کا جو سرکولر کروموسوم ہے آپ اس کو جی نوم کا نام دیتے ہیں اب سرکولر کروموسوم کے پاس ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر ایک کروڑ بائیس لاکھ تک بیس پیرز ہوتی ہیں مطلب یہ کروموسوم کے پاس ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر ایک کروڑ بائیس لاکھ تک آپ کو بیس پیرز نظر آتی ہیں یہ جو جی نوم آپ دیکھتے ہیں بکٹیریا کا جس کو میں نے سرکولر کروموسوم کا نام دے دی ہے یہ موجود ہوتا ہے سپیسفک ریجن سائٹو پلازم کے اندر اور اس سپیسفک ریجن کا نام کے ہے یا آپ اس کو نیوکلئر ریجن کا نام دیتے ہیں بکٹیریا کے پاس ایک اضافی چیز ہے دیرکول پلازمیڈ ہے اور پلازمیڈ کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بتا دو بڑا امپورٹن شورٹ قویسن ہے یہ ایکسٹرہ کروموسومل ڈین اے ہیں جو کہ بکٹیریا کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ سمول سائز کا ہوتا ہے چھوٹا سا ایکسٹرہ کروموسومل ڈین اے کو نام دیتے ہیں پلازمیڈ مطعہ اضافی ایکسٹرہ کروموسومل ڈین اے دیرکول پلازمیڈ ہے یہ سیلف ریپلیکیٹنگ اورگنلی ہے اور پلازمیڈ کے پاس ڈرگ ریزسٹنٹ ایک ایسے جینز موجود ہیں جو بچاتے اس کو میٹل سے انسیکٹ سے یہ سارے ریزسٹنٹ جینز ان کے پاس موجود ہوتے ہیں بڑا دیرکول پلازمیڈ ہے جزاکرلال خیر